جے شنکر بھارتی وزیر خارجہ نے جو پولیسی اپنائی ہے وہ تو بڑی اگریسیو ہے انہوں نے کہا کہ یورپ کا مسئلہ ساری دنیا کا مسئلہ یہ اس پولیسی سے نکلیں یہ سوچ سے نکلیں یوکرائن کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ اور ریشیا کو بڑے پیمانے پر آئل خرید کر ان کی یورپ نے اگریس کیا انڈیا اور چائنہ نے آئل خریدہ ان کی اکانومی سٹیبل رہی اکانومی نیچے نہیں آئی انڈیا کی جو اتنی اگریسیو خارجہ پولیسی ہے وہ نہ امریکہ کی بات سنتے ہیں نہ یورپ کی سنتے ہیں اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں اب دیکھیں اب وہ آپ اصل میں جو یہ باتیں اس طرح اس لیے سوچتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں جو کولڈ وار کا ابتدائی دور ہے جہاں آپ یا ادھر تھے یا ادھر تھے اب یہ نہیں ہے مکمل طور پر نہ ادھر ہوتے ہیں مکمل طور پر نہ ادھر ہوتے ہیں بلکہ جن ممالک کی اکانومی اچھی ہے جن ممالک کی اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے اور وہ مغربی انٹرنیشنل فائننشل انسیٹوشن پہ اتنا انحصار نہیں کرتے جتنا کچھ ممالک کرتے ہیں وہ پھر اپنی خودمختاری کو ایکسرسائز کرتے ہیں تو انڈیا روایتی طور پر جو ہے کبھی روس کے سب بہت قریب تھا بہت قریب تھا اور امریکہ سے تعلقات خراب تھے لیکن دوہزار پانچ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے نہ صرف نیوکلئر فیلڈ بلکہ سیکیورٹی کے دوسرے فیلڈز میں بھی ڈپلومیسی میں بھی انڈیا اور امریکہ کے قریبی رشتے ہیں اور انڈیا اب امریکہ کا سٹیٹیجک پارٹنر ہے وہ ایشیا پیسفک کے حوالے سے اس کے علاوہ چین کو کنٹین کرنے کے حوالے سے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چپک گیا ہے امریکہ کے ساتھ وہ اپنی خود مختاری کو ایکسرسائز کرتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ امریکہ جو روس جو ہے روس نے جو کبھی سوویٹ یونین تھا اس نے انڈیا کے انڈیسٹلائزیشن خاص کر ڈیفنس پروڈکشن میں بہت بڑا کونٹریبیشن کیا ہے اور ابتدان انڈیا کو سوویٹ ویپنری ملتی تھی سوویٹ ائرکرافٹ ملتے تھے امریکی تو بعد میں ملنے شروع ہوئے ہیں اور انہوں نے انڈیسٹری کو ڈیفنس انڈیسٹری کو سیٹ اپ کیا ہے تو بہت قریبی ان کے تعلقات رہیں اب وہ رشیہ سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے یعنی وہ بات نہیں رہی ہے رشیہ سے بھی اس نے ایک سیف ڈسٹنس ہے لیکن تعلقات ٹھیک ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت بڑے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز وہ امریکہ سے پوچھ کے کرتا ہے کیونکہ اس کی ڈیپینڈنس امریکہ پہ اتنی نہیں ہے جتنی بہت سے ممالکی امریکہ پہ ہوتی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ یوکرائین جنگ کے بعد اور میڈلیسٹ سیچویشن کے بعد یہ تاثر ابرھا تھا کہ ہم ورلڈ وار ٹھیک کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک سب آپ کی عالمی تناظر منظر نام میں بڑی گہری نظر ہے کیا دنیا جنگ عظیم سوئیم کی طرف بڑھ رہی ہے میرا نہیں خیال کہ جنگ عظیم ہوگی جس طرح کے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی یا پسٹ ورلڈ وار ہوئی اب جو ہے نا یہ جنگیں علاقہ ہی رہیں گے ٹھیک ہے اور اس میں پروکسی وار جیسے ہم کہتے ہیں بڑی طاقتیں جمہوروں کو لڑاتی ہیں ٹھیک ہے وہ میڈل اسٹ کے اندر امریکہ اسرائیل کی سپورٹ کرتا ہے اور رشیہ جو ہے ایران کو سپورٹ کرتا ہے چین بھی ایران سے ہمدردی رکھتا ہے اتنی سپورٹ تو نہیں کرتا جتنا رشیہ کرتا ہے لیکن ہمدردی یہ ہے تو اس طریقے سے اب علاقہ ہی جنگیں ہوں گی دوسرا جو اب جو چیزیں اہمیت اختیار کر گئی ہیں ملکوں کے اندر خلف شار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھیں یوگو اسلاویہ ٹوٹ گیا یوگو اسلاویہ جھگڑا دنگا فساد اور مارک اٹھائی کے بعد مختلف ممالک جو ہیں وہ امرج کرتے ہیں اس کے علاوہ افریقہ میں دیکھئے نا آپ وہاں حالات انیس سو نوے کی دہائی میں افریقہ کے اندر حالات خراب ہوئے اندرونی خلف شار تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب جن ملکوں میں اندرونی خلف شار بڑھتا ہے ان میں بہت سے ممالک اپنے ایجنڈے کو پروان چاہانے کے لیے وہ مختلف پارٹیز کی مدد کر دیتے ہیں بہت سے ان اناثر کی مدد کرتے ہیں جو کہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں سیپریٹ اسٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں لیدگی پسند ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اس کی حکومت کی سپورٹ کرتے ہیں وہ مفادات کے حوالے سے ہے تو اس طرح آپ ایک وقت میں خلف شار دیکھیں گے علاقائی جنگیں دیکھیں گے جھگڑے دیکھیں گے لیکن یہ ہے کہ ایسی جنگ جس میں پوری دنیا انوالو ہو اس کے امکانات ہمیں کم نظر آتے ہیں